جیسے کہ میں ابھی ذکر کر چکا ہوں کہ توحیدِ قیام اور اسلام کی نشد حسانیہ کے کام آپ علیہ السلام کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ سے عشق و محبت کے ویسے ملا اس عشق و محبت کے نظارے ہمیں آپ کی ذات میں کس طرح نظر آتے ہیں اس کے بے شمار واقعات ہیں ایک واقعہ گرابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ مسجد مبارک میں اکیلے ٹہل رہے تھے اوپر اور کچھ کنگنا رہے تھے اور ساتھ ہی آپ کی آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے جب اس شخص نے ارز کی کہ کونسا صدمہ حضور کو پہنچا ہے تو فرمایا کہ میں حضرت حسان بن ثابت کا یہ شیر پڑھ رہا تھا جو انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کہا تھا شیر یہ ہے یعنی اے خدا کے پیارے رسول تو میری آنکھ کی پتلی تھا جو آج تیری وفات کی وجہ سے اندھی ہو گئی ہے اب تیرے بعد جو چاہے مرے مجھے تو تیری موت کا ڈر تھا جو بات واقع ہو گئی حضرت مصیمہ علیہ السلام نے فرمایا میں یہ شیر جب پڑھ رہا تھا تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ شیر میری زبان سے نکلتا یہ شیر پڑھتے ہوئے آپ کے آنکھوں سے بے انتہا آنسوں کو نکلنا آپ کے دل کی کیفیت کا حال بتا رہا تھا پس کہاں پہنچ سکتے ہیں اس اچھک محبت کے اظہار کے قریب بھی وہ لوگ جو آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ نعوذباللہ آپ نے اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کے مقام سے انچہ درجہ دیا ہوا ہے موسیقی 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 موسیقی